السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں نے اپنے گھر والوں کی فرمائش پر بنائی بہت زیادہ مزے دار کباب کڑھائی جو کہ بلکل ڈیفرنٹ بنی بنائی میں نے بھی اس طرح پہلی دفعہ لیکن اتنی شاندار بنی کہ گھر والوں کو مزہ آ گیا اس کے کباب بہت جوسی ٹینڈر اور اس کو میں نے تمام گھر کے ہی مسائلوں سے تیار کیا تھا اس بہترین سی ریسپی کو آج آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں تو اس بہترین ریسپی کو بھی لاس تک دیکھنا ہے ریسپی اچھی لگے لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو چلیں فٹا فٹ اس مزے دار سی کباب کڑھائی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم چاپ کریں گے کچھ چیزیں جس میں سب سے پہلے ہے پیاز یہ میں نے ایک بڑے سائز کا پیاز لے کر اس کو سلائس میں اچھا باریک کر لیا ہے تاکہ ہم جب اس کو چاپ کریں تو کافی اچھی یہ چاپ ہو سکے چاپر میں جا کے تو بس اس میں ہی میں نے یہ ایٹ کر دی ہے ساتھ ہی اس کے اندر میں کیا کروں گی ایٹ کر دوں گی ہری میٹ چے یہ میں نے تقریباً دو عدت لی تھی تو اسے بڑے سائز کی تھی زیادہ تیز نہیں ہے وہ نہیں ہے اور دو انچ کا ٹکڑا عدرک کا اس کو میں نے باریک سلائس میں کٹ کر لیا تھا اس کو بھی ساتھ ہی ایٹ کر کے بہت اچھے طریقے سے باریک سا ہم اس کو پہلے چاپ کر لیں گے چاہے تو آپ اس کو باریک کا حد سے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اچھے طریقے سے چاپ کر لیا ہے اور اب اس کو کیا کروں گی میں اس کرنا میں سارا پانی پہلے نکال لوں گی اس کا پانی نکالنا زیادہ ضروری ہے اگر ہم پانی نہیں نکالیں گے تو کیا ہوگا کہ کیمہ جو ہے وہ کافی گلہ گلہ سا بنے گا تو اچھے سے کباب ہمارے تیار نہیں ہوں گے اب میں نے وہ نکال کے سائٹ پہ کر دیا تھا اسی چاپر کے اندر اب میں نے کیا کیا ہے بیف کا کیمہ ایک پاؤ بہت زیادہ چکنا نہیں ہے نارمل سا آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو پیاز میں نے آپ کو بتایا تھا پیاز ہری میرچ اور ادھرک کا میں نے پانی اچھے سے نچوڑ لیا تھا وہ ایٹ کر دیں گے اس کے ساتھ ہی اور اب کیا کریں گے اس میں جائیں گے کچھ مسالے یہ بہت مزیدار سے کباب تیار ہوں گے اس کو آپ بنا کر فریز بھی کر سکتے ہیں تو میں نے کیا کیا ہے ون ٹیبل سپون اس میں کٹا ہوا دھنیا ون ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر ایٹ کیا ہے کٹی ہوئی لال مرچ ایک چائے کا چمچ گرم مسالہ ایک چائے کا چمچ اس میں میں نے نمک اور ایک چائے کا چمچ میں نے سابہ زیرہ ایٹ کرنے کے بعد ہاف چائے کا چمچ ہے وہ میں نے ہلتی پورڈر ایٹ کیا ہے تھوڑا سا کلر کے لیے اب میں کیا کر رہی ہوں اس کے اندر ایک کھانے اگر آپ چاہیں تو بیسن بھی بھون کر ایٹ کر سکتے ہیں پنچ میں نے اس کے اندر سوڈا ایٹ کیا ہے اب اس کو میں اچھا سا باریک چاپ کر لوں گی میں نے اس کو باریک سا اسی کے اندر ہی چاپ کر لیا تھا کیمہ مجھے تھوڑا سا موٹا لگ رہا تھا تو میں نے چاپ کر لیا اگر آپ کا نہ ہو تو آپ اسی طرح اس کو کباب کی شیپ دے سکتے ہیں اب تھوڑی سی کانٹیٹی ہیں زیادہ کانٹیٹی ہیں ایک کانے کے چمس سے تھوڑا سا زیادہ ہی یہ کیمہ میں نے لیا کیونکہ ہمیں تھوڑے چھوٹے سائز کے ہی کباب بنانے ہیں سٹک لے لیا ہے کوئی وڈن سٹک ہو سیخ ہو کباب والی کچھ بھی آپ لے سکتے ہیں ہم نے جس اس کی شیپ ہی بنانی ہے اچھی سے تاکہ اندر سے اس کا ایک ہول رہے جس سے کافی جوسی اور ٹینڈر ہمارے کباب تیار ہوں بس اسی طرح ہی ہم تمام کباب کو بناتے جائیں گے اور اس کو ہم اس طریقے سے رکھتے جائیں گے اس کو بنا کر آپ میں نے آپ کو بتایا کہ فریز بھی کر سکتے ہیں یہ بہت مزیدار سے کباب بنتے ہیں آپ اس کو ایز ایڈیز بھی فرائے کر کے کھا سکتے ہیں بہت زیادہ مزیدار سے بنتے ہیں یہ تقریباً سولہ سترہ کباب ایک پاؤکیمیہ کے اندر بن گئے اب میں کیا کروں گی تقریباً میں نے ون فورت کب جتنا طوے پر میں آئل ڈال رہی ہوں آئل جیسے ہی گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر جو یہ کباب ہے اس کو ہم شیلو فرائے کریں گے یعنی کہ اس کو ہم نے فرائے کرنا ضروری ہے ڈیریکٹ نہیں ڈالیں گے اگر آپ ڈیریکٹ بھی ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں لیکن کیا ہے اس طرح کرنے سے کہ فلیور مزید دوبالا ہو جاتا ہے ان کباب کا بس یہ تمام کو اس کے اندر ہی میں نے ارینج کر دیا ہے تک کہ میں سترہ سے اٹھارہ کباب اس میں بن گئے ایک پاکی میں کے اندر جیسے ہی ایک طرف اچھا سا گولڈن کلر آنے لگے گا اس طریقے سے تو میں اس کے سائز تمام کی چینج کر کے اور سب کو بہت اچھا سا گولڈن براؤن چا کلر دے کے ہم نکال لیں گے اس سٹیج پر آپ کیا کریں کوئلے کا دھوہاں لگا کر سلاعت رائیتے کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں بہت مزیدار لگیں گے لیکن میں اس کو کباب کڑھائی ٹائپ سی بناؤں گی تو بچے چاہ رہے تھے کہ اس طرح ہی بنائی جائے تو میں نے پھر آج ان کی فرمائش پر ہی آج اس طرح اس کو ایک نیا ایک انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ بہت زیادہ مزیدار بنی تھی تمام کباب ایز ایٹ ایز میں نے طوے سمیتی رکھ دی ہیں اور اب کیا کیا ہے تک ہاف کب جتنا میں نے اس میں آئل ڈالا ہے آئل تھوڑا زیادہ ہی جائے گا کیونکہ جب تک گریوی تھنی تھنی سی نہیں ہوگی ہماری زبان میں کہتے ہیں اس کو یعنی کہ جب تک آئل نہیں ہوگا تب تک زیادہ مزہ نہیں آئے گا کباب ایز ایٹ ایز میں نے اسی میں ہی ٹرانسفر کر دی ہیں اب میں نے کیا کیا ہے دو سلائس کر لیے تھے ٹماٹر ایک بڑے سائز کا پیاس سلائس کیا ہے تھوڑا سارا دنیا ہے اور پانچ سے چھے میں کٹ کر کے دو حصتوں میں میں نے ہری میرچے اور اس کو ڈریکٹ اس کی اندر ہم ڈال دیں گے ہم نے کوئی پہلے کوئی مسالہ وغیرہ نہیں فرائے کرنا کباب ڈالے کباب کے بعد ہم نے یہ مسالہ ڈال دیا اب مسالوں کے حساب سے میں نے تھوڑا سا نمک تھوڑی سی کٹی میٹ بس اس ادھا کچھ نہیں جائے گا ہائی فریم پہ ہم نے اس کو مسلسل چمل چلاتے ہوئے اس کو ہم نے فرائے کرنا ہے یہ بہت ڈیفرنٹ اور بہت ہی زیادہ مزہ دار سیک کباب کڑھائی گولا کباب کڑھائی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں بہت مزہ دار ڈیفرنٹ بالکل ہے اس کو آپ بنائیں دافتوں کے لیے خود بھی گھر میں لانچ ڈینر کسی میں بھی انجوائے کر سکتے ہیں بس تک میں دو سے تین منٹ اچھے سے ہم نے اس کو سرور کرنا ہے یعنی تیز آنچ پہ اور یہ ہو گئی ہے ہماری کباب کڑھائی تیار آپ چاہیں تو دھوان بھی دے سکتے ہیں کوئی لے کا اس کو میں ڈھک کر دو سے تین منٹ کے لیے رکھتی ہوں پھر اس کو ہم سرف کرتے ہیں تو لیجئے ماشاءاللہ سے الحمدللہ ہماری جو کباب کڑھائی ہے وہ ہو گئی ہے تیار بہت مزہ دار ٹیسٹ کے ساتھ آپ نے ضرور بنانا ہے ٹرائے ضرور کرنا آپ اس کی لک دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہترین لک وائز کیا ٹیسٹ میں بھی شاندار ہے الحمدللہ ہماری ہو گئی ہے کڑھائی تیار آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے مجھے فیڈ بیک ضرور دینا ہے آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی بہت جوسی ٹینڈر ہمارے کباب تیار ہوں اس کو رائتے صلات نانت کے ساتھ گرم گرم آپ انجوائے کریں مجھے میرے گھر والوں کو بھی دعاوں میں یاد رکھیں آپ بھی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اس مزہ دار سے ریسپی کو ضرور انجوائے کیجئے گا ریسپی کو لائک کیجئے گا چینل پر جو نئے ہیں ضرور سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ